صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر اور مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں اس طرح ساتھویں چکر مروہ پر آ کر ختم ہوتا ہے ہر پھیرے میں جب صفا یا مروہ پہنچیں تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں ساتھویں پھیرے کے بعد سائی ختم ہو جاتی ہے آخر میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں